اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مونیرہ مدواب دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ایک روپی جا جی آپ نے سنا تو ہے خوجی کتے تو خوجی کتوں کا سین کیا ہوتا ہے خوجی کتے کیسے کام کرتے ہیں اب میں نے ٹوپک اس وجہ سے چوز کیا کیونکہ ہمارے گاؤں میں رات کو ہی چوری اور آج کے دن وہاں کتے آئیں گے اور میں پہلے ہی لوگوں پر سائے مسئلہ ڈسکس کرنے والا تھا خوجی کتوں کا بیسی کیا ہوتا کیسے کام کیسے کرتے ہیں دراصل جو کتے ہوتے ہیں وہ سپیشلی سائن ٹرین ہوتے ہیں سائن ٹرین مطلب کہ ان کو جیسے ہم کوئی کتے کا نام رکھتے ہیں ٹومی رکھ لیں موتی رکھ لیں کوئی بھی رکھتے ہیں تو ان کو اور کسی نام سے بلائے نا پیٹ بلائے کوئی بھی ہے کوئی بھی بلائے جیک بلائے تو وہ اس کا رسپونس نہیں دیتے جب تک ان کو اپنے اریجنال نام سے نہیں آم بلاتے ٹھیک ہے ٹومی کا نام ہے ٹومی تو ٹومی بلاؤ گے تو وہ پورا بھاگا آئے گا یہ کان کھڑے کر لے گا یہ آپ کو رسپونس دے گا اسی طرح ان کے بھی سگنیچرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کتہ آگے موگ کرتا ہے کتہ اپنے ٹارگٹ کی طرف لے کر جاتا ہے ان کا تھیم کیا ہوتا ہے وہ جیسے گاؤنگ کے اندر انٹر ہوتے ہیں جس سے پہلے انہوں نے ٹوڑنا ہوتا ہے جس پہ شاک ہیں پولیس والی بھی یہ ہی کرتے ہیں یہ بھی یہ ہی کرتے ہیں یہ ہی ہوتی ہے جس پہ آپ کو شاک ہوتا ہے اور وہی چھوڑ ہوتا ہے 90% 10% نہیں ہوتا 90% چھوڑ وہی ہوتا ہے جس پہ آپ کو شاک ہوتا ہے یا اس میں کوئی مندیں ملابس ہوتا ہیں جب آپ مطلب کہ کتے آ جاتے ہیں ان کے ایک مندہ ہوتا ہے جو لوگوں سے دریافت کرتا ہے ان کو کن پہ شاک ہے اگر کسی کو کوئی بتاتا ہے کہ اس والے گھر پہ شاک ہے تو وہ ساتھ جا کے گھر دیکھ لیتا ہوتا پہلے ٹھیک ہے اور وہ ایک دو بندے نہیں آتے ہیں تیچار آتے ہوتے ہیں تو آپ کتے والوں کو دیکھتے ہیں اس کا آپ ڈوٹسری کرتے ہیں وہ کدھر گیا جب کتے سٹارٹ کرتے ہیں ان کے پاس تیر سگنیچر ہوتا ہے چل شاباش تلاش اس طرح کے آپ نے عمومت دیکھے ہوگئے ان کو وہ یوز کرتے ہیں کتہ ہم تھوڑی سی خاک دے دیتے ہیں یہ خاک ہے اس کو خاک کو وہ سوڑ کے آگے چلنا شروع کر رہتے ہیں پہٹ ایسا کچھ رہی ہوتا ہے وہ خاک جیس ہے بارہ آنکھوں کا دھوکھا ہوتا ہے جب کتے کو چلاتے ہیں وہ آگے چل شابا شابا کرتے کرتے لوگ پیچھے تلیل بھی ساری لائن ہوتے ہیں تماشے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور دو پارٹیس کو ایک لڑانا ہی ہوتا ہے لڑانا مطلب یہ ہے لڑانا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بے قصور گھر میں جا کے بیٹھ جائے گا جس کا قصور ہی نہیں تو وہ داری بار دو پارٹیس آپس پر لڑے گی تو یہ چیز میں کہنا تھا لڑانا کسے کہتے ہیں تو جب وہ کتہ لے کے جاتے ہیں اگر تو ان کو نئی گھر کا پتہ تو وہ کسی نہ کسی گھر میں بٹھا دیں گے ان کو بزور گھر میں بٹھائے گے کسی عبیر گھر میں بٹھا دیں گے انہوں نے پتہ کسی عبیر گھر میں بٹھائے گے تو ساڑے والا اتھیان لے کے اس کے پیچھے ہو جائے گا تو جیسے ٹارگٹ کتے ہیں ایک غریب گھر اگر تو ان کو شک والا گھر میں بٹھا دیں گے تو وہ شک والے گھر میں جا کے بٹھا دیں گے آپ خند ہی پتائیں کہ کتے کو کیسے پتا کتے کو پتا ہوتا تو کتہ کیسے تلاش کرتا کہ یہی بندہ یہاں سے گیا ہے یہاں سے اس نے یہ چیز اٹھائی کیسے آپ خود اندازہ لے رہے ہیں پڑے لکھے لوگ ابھی بھی اس چیز میں ابھی اینڈ ہے کہ وہ کوئی کتے بلاوں کو بڑا گاؤں کے اندر بہت زیادہ روما جائے اور میں لوگوں کے ساتھ یہیں کیونکہ آنکھوں دیکھے میں نے واقعہ دیکھے ہیں اس کے اندر سارا سارا لوگوں نے خود ایک پلان کر کے کتوں کو بلاتے ہیں خود ہی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سواج چھوڑی ہو گیا بڑ کتوں والوں کو خود مطلب یہ کہ جیج کرتے ہیں بڑ کتے والے غلط لیتے ہیں کسی کی گھر بٹھا دیتے ہیں ایسا ماں کیا ہوا ہے میں نے آپ کو سامنے دیکھا بھی میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے اوائیڈ کرو اگر کوئی آپ کا اندازہ ہوا ہے جب تک آپ کتوں کے تک رہے گئے تو کتے آئے ہیں کتے کسی گریب کے مات جائے تو وہ بچارہ گریب آپ کو بندوائے دے گا ٹھیک ہے آپ کی کوئی بسلہ ہوا ہے آپ سب سے پہلے پلیس کو رسپاورڈ کریں تاکہ پلیس آئے پلیس آپ کو دیکھیں کیا بسلہ ہوا ہے اپنی تفشیر شروع کریں نہ کہ ان لوٹیروں دگا بازوں کے پیچھے رہے آپ نے ایک چینل ایک لائیو آپ کو پروف دیا آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں لائیو انہوں نے کتوں کو کسی کے گھر میں بٹھایا اور سکنیچر بھی بتایا ہے جو میں نے ہم بھی بتایا ہے ان چیزوں سے اوائٹ کریں اور کوشش کروں گا کہ جو کتے آئیں گے ان کی ویڈیو بنا کر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے ساتھ اس کا لیکٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نہیں تو میری آئی ڈی پر آپ نے جا کر دیکھ لینا ہے تو آج ہی آپ کے ساتھ نے ڈسکر سنال پر آپ کو بدلیں اور معاشرے کے اندر دیکھیں آپ کے ساتھ نے کیا چیز چاہتے ہیں اور اس چیز کو لوگوں تک پچھ رہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ صحیح چیز بتانے گا تو ملتے رہ گے اس طرح کی نئی ویڈیو میں اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ